مارکون کلاس سیون آپ خیلیت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آب کا لیسن ہم نے آوٹ پوٹ ڈیوائیسز کا بات کی تھی کہ ہم ان کو ریٹ کرنا سٹارٹ کریں گے آب نے تھرو آوٹ بھی تک جو پریویس کلاسز میں پڑا ہے ڈیفرینٹ انپوٹ ڈیوائیسز اور انہی کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے آب انپوٹ ڈیوائیسز میں ہم نے دیکھا تھا کہ گرافیکل جو ٹیبلٹ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اسی طرح آپ کے کی بورڈ ماوس ہیں آپ کے سکینرز ہیں اس کے علاوہ ڈیجیٹل کیمرہ وغیرہ مایکرو فون اور ٹائچ سکرین وغیرہ اسی طرح کی بہت ساری ڈیوائیسز بارکوڈ ریڈر کی بھی بات ہوئی تھی اور بارکوڈ ریڈر کے علاوہ جو اب کا مینیٹک کریکٹر ریڈر ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ سارے آپ نے انپوٹ ڈیوائیسز دیکھیں اب آتے ہیں آوٹ پوٹ ڈیوائیسز کی طرف آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر کوئی بھی جو کام کرتا ہے اس کا ریزلٹ جب اپنے یوزر کو بتاتا ہے تو وہ یوزنگ مونیٹر بتائے گا یا ڈیوائیسز جو اس کے لئے جس طرح پرنٹر ہے اور سپیکر ہے سپیکر سے آپ کو آڈیو آوٹ پوٹ ملتی ہے کہ آپ کو اگر آواز کی صورت میں کمپیوٹر آوٹ پوٹ دے گا تو وہ سپیکر کی مدد سے آئے گی اگر پیکچر کی صورت میں یا گرافیکل جو ہے وہ آپ کو آوٹ پوٹ دے گا تو وہ منیٹر پر آتی ہیں اسی طرح اگر ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے تو وہ پرنٹر کی مدد سے ملے گی یا آپ پلوٹر یوز کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں پرنٹر کی آوٹ پوٹ ڈیوائیسز میں سب سے پہلے ہیں پرنٹرز پرنٹرز ایسی ڈیوائیسز ہیں آوٹ پوٹ ڈیوائیسز اس طرح کی ہیں یہ کہ آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ پیپر پہ پروائیڈ کرتی ہیں اب جو کام آپ نے کمپیوٹر پہ کیا ہوگا اس کے آپ کو آوٹ پوٹ یا ہارڈ کاپی جو ہے وہ آپ کو پرنٹر سے ملتی ہے اب ہارڈ کاپی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو چیز ہمیں پیپر پہ ملتی ہے جو پرنٹر سے آوٹ پوٹ ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہارڈ کاپی کہلاتی ہے تو پرنٹر کا فائدہ ہی یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں موجود فائل جو ہیں ان کا آپ کیا کر سکتے ہیں ہارڈ کاپی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہو سکتے ہیں کہ ہارڈ کاپی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانی ہو تو بھی آپ کے لئے یہ آسان ہے کہ کمپیوٹر سے آپ نے لیا آپ کو کہیں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کے تو اس کو کرنا ہے کہیں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ساوٹ فرم جو ہے وہ کہیں پہ بھیجنے ہیں اور وہاں سے وہ بھی ہارڈ کاپی اس کی لے سکتے ہیں اگر آپ خود لے کے جانا چاہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہارڈ کاپی تو یہ بھی آپ تو اس کے لئے آپ کو الگ سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ فائل کہیں پہ کسی شاپ پہ وہ ڈھونڈنی پڑے گی یا کیا وہ آپ کے پاس ہی ہے اس کی ساوٹ فرم اور آپ اس کی ہارڈ کاپی لے لیتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ آفیس میں پرنٹر آپ کو ہی اوز ہوتے نظر آتے ہیں اسکول میں اور جہاں بینکس میں ڈیفرنٹ فیلڈ آف لائف میں تو آہ ان کا آفیس کے ساتھ جو ہے وہ آہ بہت آپ گئے سکتے ہیں کہ آہ ورکنگ کارڈینیشن اس میں پرنٹر کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آہ ایک ادارے میں لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ اپنا کام جو ہے وہ کہیں پہ کسی شاپ پہ لے کے جائیں گے ان کو پرنٹر اویلیبل ہوگا اور اسی بھی وہ اپنا کام جو ہے کمپیوٹر میں کیا ہوا اس کی آؤٹ پوٹ ان کے پاس آ جاتی ہے پرنٹر میں اب پرنٹر جو ہے آج کل ڈیفرنٹ طرح کے استعمال ہوں اس میں آپ کے پاس سپیڈ کالٹی اور ڈیوریلیبلٹی کے فیچر کے ساتھ جو ہے ان میں ڈیفرنٹسز ہیں مینز کے ایک کمپنی بنا ری ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کا گرافیکل جو ہے وہ امپیکٹ اچھا ہو یعنی کہ جس طرح سے اپسن کمپنی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ پرنٹر جو اس کے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں وہ کلر پرنٹرز ہیں تو اس کی فوٹو پرنٹنگ وغیرہ کے لئے وہ استعمال ہو رہی ہیں اسی طرح ایچ پی بنا رہی ہیں تو ایچ پی کا پھر اپنا جو ہے وہ اس برینڈ کا اپنا ہے کہ ڈیوریبیلٹی اور ریلائنس کے ساتھ کہ وہ کتنی سپیڈ والے پرنٹرز بنا رہی ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ جو ہے وہ مارکٹ میں برینڈز ہیں وہ کامگارے تو سپیڈ جو ہے وہ پرنٹرز کی کس طرح سے مہیر کی جاتی ہے کریکٹرز پر سیکنڈ میں یا اب آج کل تو پیجز پرنٹ کی جاتے ہیں نا مینز کے پہلے جو پرنٹرز ہوتے تھے وہ آج کل بھی یوز میں ہیں لیکن وہ کم ہو گئے ہیں ہسپیٹلز وغیرہ میں جہاں پہ آپ کو ریسیپٹ وغیرہ بنا گے دیتے ہیں نا یعنی کہ پرچی وغیرہ جہاں پہ بنتی ہے تو وہاں پہ وہ لائن پرنٹر ہوتے ہیں یا کریکٹر پرنٹر وہ بھی اپسلیٹ ہو گئے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اب وہ آہ ان کی سپیڈ ہوتی ہے کریکٹر پر سیکنڈ یعنی کہ ایک سیکنڈ میں کتنے کریکٹرز وہ پرنٹ کریں گے کریکٹرز کا مطلب ہے کہ الفہ بیٹس ہو سکتے ہیں سیمبلز ہو سکتے ہیں نمبرز ہو سکتے ہیں اور پیجز پر منٹ کا کیا مطلب ہے پیجز پرنٹڈ پر منٹ کے آہ پی پی ایم تو آج کل موسکلی جو پرنٹرز ہیں وہ پی پی ایم یعنی کہ پیجز پر منٹ ان کی سپیڈ ہوتی ہے کہ ایک منٹ میں وہ کتنے پیجز پرنٹ کرتے ہیں اب پرنٹرز کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں امپیکٹ اور ایک ہوتے ہیں نون امپیکٹ پہلے بتا رہا ہوں یہ آپ کو ان دونوں میں فرق جو ہے اس پر کافی کوسٹننگ ہوتی ہے پھر آپ کو کنفیوجن بھی ہو سکتا ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے امپیکٹ کا عورتو میں مطلب کیا ہے نون امپیکٹ کا عورتو میں مطلب کیا ہے امپیکٹ کا مطلب یہ ہے جہاں یعنی کہ اثر تو امپیکٹ جہاں پہ ورڈ آئے گا اس کا مطلب ہے جہاں پہ ہیمرنگ ہو رہی ہے means کہ کسی چیز کے لگنے سے کوئی ایفیکٹ آ رہا ہے پیپر پہ اور جہاں نون امپیکٹ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس طرح کی کوئی ہیمرنگ پیج پہ نہیں ہو رہی ہوتی کوئی چیز آ کے پیج پہ لگتی نہیں ہے فیزیکری جبکہ امپیکٹ میں کیا ہوتا ہے امپیکٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ٹائپ رıیٹر ہوتا تھا تو اس پہ ہیمرنگ ہو رہی ہوتی تھی پیج پہ آ کے کوئی چیز ہٹ کرتی تھی اور پھر وہ ٹائپ ہوتا تھا اس پہ کچھ تب یہ پرنٹنگ جو ہوتی تھی لیکن نون امپیکٹ میں کیا ہے اس طرح کی کوئی چیز ٹائک نہیں کرتی آ کے پیپر پہ اور یہ اس میں لیزر وغیرہ جو اس طرح کے پرنٹر سے انوال ہوتے ہیں اب چلتے ہیں ان کی ڈیٹیل کی طرف ایمپیکٹ اور نون ایمپیکٹ کا میں نے آپ کو سیمپل ڈیفرنس بتایا اب ایمپیکٹ پرنٹر کا دیفنیشن اگر آپ پراپر آپ دیکھیں تو وہ کہا ہے یہ ایسے پرنٹر ہوتے ہیں that operate by striking a metal اور پلاسٹک ہیڈ میری پہلے جو کئی بھی بات ہے اس کو اب دوبارہ اس کے ساتھ میچ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایمپیکٹ یعنی کہ اس طرح سے کوئی چیز ہیمرنگ کر رہی ہے یا سٹرائک کر رہی ہے تو ایمپیکٹ جو ہے ان میں کیا ہوتا ہے کوئی چیز آکے metal یا کوئی پلاسٹک کی چیز وہ کیا کر دیا ہے کہ وہ انکریبن پہ آکے ہٹ کرے گی اور انکریبن کس پہ جا کے لگتا ہے پیپر پہ اور پھر وہ پرنٹنگ ہوتی ہے تو وہ جو چیز سٹرائک کر رہی ہوگی اس میٹل ہیڈ یا پلاسٹک ہیڈ پہ اس کے دمیان میں کیا ہوگا یہ ریبن ہوگی جس پہ انک لگی ہوتی ہے اور پھر بعد میں پیپر ہوگا پہلے وہ جا کے ریبن پہ لگے گی انک ریبن پہ اور انک ریبن کس پہ لگے گی پیپر پہ تو جو کریکٹر اس ہیڈ پہ ہوگا وہ پیپر پہ لگ جائے گا یعنی کہ پرنٹ ہو جائے گا تو جب یہ پیپر کو ہٹ کرتی ہے اس کا جو بھی کریکٹر یا جو بھی الفیٹ اس پہ ہوگا وہ پیج پہ آ جائے گا وہ ڈاٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی لائن کوئی سیمبل ہو سکتا ہے تو یہ اس طرح سے امپیکٹ پرنٹرز کام کرتے ہیں امپیکٹ پرنٹرز میں یہاں پہ لائن پرنٹر اور کریکٹر پرنٹرز آپ کو جیسے پہلے بتایا لائن پرنٹرز یوز ہو رہے ہیں کچھ ہاسپٹلز میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جہاں پہ ریسیپٹ بنتی ہے آپ کو لائن پرنٹرز لائن پرنٹر کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں یہ ایک لائن پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں فر اگزمبل آپ کے اگر چار لائنیں ہیں تو پرنٹرز کا جو ہیڈ آپ کو موگ کرتا ہے وہ نظر آئے گا وہ ایسے آپ کے سامنے دیکھیں گے آپ کے یہ لیفٹ سے شروع کرے گا اور رائٹ جائے گا اور لائن پرنٹرز کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پیجز ہوتے ہیں وہ دونوں سائٹ سے ڈاٹڈ ہوتے ہیں ڈاٹڈ کا مطلب ہے کہ ان میں ڈاٹڈ کے ساتھ ہولز ہوتے ہیں کچھ فاصلے پر جس طرح آپ دیکھتے ہو نا کہ جو فلم ہوتی تھی فلم کا مطلب ہے جو ریل جسے آپ کہتے ہو جو کیمراز کی ہوتی تھی جو پرانے کیمراز ہیں تو اس میں کیا ہوتا تھا وہ ریل جو ہے یا جسے آپ فلم کہتے ہیں وہ چلتی تھی تو اس کے دونوں سائٹ پر آپ کو ہولز نظر آت دے ہیں اسی طرح اسی طرح جو ہے یا جو خ覷ہ ہوتا ہے یہ سپیشل فلم اسی کے لئے ہوتا ہے کہ اس پر دونوں سائٹ پر ہولز ہوتے ہیں یہ راؤنڈ ہولز ہوتے ہیں یعنی کہ ب statique biasнее mi rights میں ان کا سائز ہوتا ہے تو ان کی مدد سے کیا ہوتا ہےof configuration موو کرتا ہے اس پرنٹر میں دونوں سائٹ سے اور دونوں سائٹ پہ یہ سٹریپ بسیدہ کی ہالو ہوتی ہے یہ پیپر پھر جو ہے وہ موو کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس پیپر میں یعنی کہ کٹس نہیں ہوتے پیپر میں آپ جہاں سے آپ کٹ کرنا چاہیں وہ آپ کٹ کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے یہ پرنٹر جو ہے ہسپیٹلز میں ہی میں نے یوز ہوتے دیکھیں جہاں پہ ریسٹ وغیرہ بنتی ہے کیونکہ کسی کے کچھ پریسکریپشن زیادہ لکھی ہوگی کسی کی کم لکھی ہوگی تو اس طرح سے ہوتا ہے اچھا پھر آہ کریکٹر پرنٹر ہیں کریکٹر پرنٹر کا مطلب ہے کہ یہ ایک وقت میں کتنے کریکٹرز میں وہ آہ یعنی کہ ایک سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں کتنے کریکٹرز جو ہیں یہ موسلی ہوتا ہے کریکٹرز پر سیکنڈ ہوتے ہیں سی پی ایس تو آہ ایک منٹ ایک سیکنڈ میں کتنے کریکٹرز جو ہیں وہ پرنٹ کریں گے اور لائن پرنٹر کے ایک وقت میں آہ کتنی لائنز جو ہیں وہ پرنٹ کریں گے اب لائن پرنٹر پرنٹس ون لائن آف ٹیکس ٹیٹر ٹائم جیسے پیزے آپ کو بتایا اس کی سپیڈ ہوتی ہے کہ تین سو سے تین ہزار لائنز ایک منٹ میں یہ پرنٹ کر سکتا ہے ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ پرنٹر جو ہے پکچرز نہیں آہ اس پہ آپ کر سکتے آپ اگر پرنٹر آہ یہ وہاں یوز کریں گے آہ پکچر آپ کو پرنٹ کرنی ہے تو یہ آپ کو آؤٹپوٹ نہیں دے گا تو اور دوسرا ان کی نوائز بہت ہوتی ہے شور ان کا کافی ہوتا ہے کیونکہ آہ ایک تو پیپر جو پورے ایک اس میں کنٹینویٹی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے دوسرا یہ جو ان کا ہیڈ مو کرتا ہے بلکل ٹائپ رائٹر کی طرح شور کرتا ہے اور کیونکہ ایک طرح کی سٹرائب کر رہی ہوتی ہے پیپر کے ساتھ دوسرا آگ کے آگیا آہ کریکٹر پرنٹر کریکٹر پرنٹر ایسا ہے کہ آہ ون کریکٹر ایڈ ٹائم جو ہے وہ پرنٹ کرتا ہے مینز کے اب اس کی سپیڈ کیسے ہوگی کہ ایک منٹ میں کتنے کریکٹر جو ہے کرنٹ کرے گا اس میں دو ٹائپز بتائی ہوئی ہیں کریکٹر پرنٹر کی ایک ہے ڈاٹ bios پرنٹر اور سپیڈ ٹائپز پر لیک ٹائپز کی آپ نے یاد رکھنا ہے کریکٹر پرنٹر کی کی پڑھر ٹائپز پرنٹر ہون ارا روز جبکہ جو اپیکٹ تھےنکی کون سی ٹائپز ہیں ہیں لائن GPS اور سپیڈ ٹائپز پرنٹر سپیڈٹر ، سپیڈ پرنٹر ہوا ہی آگئے اور سپیڈ ٹائپ ریکٹر letter quality printer آپ دیکھتے ہو dot کی example میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا آپ نے جب پڑھا ہوگا nursery class میں تو آپ کو کوئی بھی character ہوتا ہے تو وہ dot سے مل کے بناتا ہے آپ پھر dots کو join کرتے ہو یا کوئی بھی picture آپ نے یا کوئی بھی map ہو سکتا ہے یا کوئی بھی drawing ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی notebook اس طرح کی ہوتی تھی ان پر dotted جو ہے وہ بنے ہوتے تھے character پھر آپ ان کو join کرتے تھے تو وہ کوئی figure بن جاتی تھی یا کوئی character بن جاتا تھا alphabet بن جاتا تھا one two بن جاتے تھے تو وہ dots جو matrix printer ہیں یہ اسی طرح dots سے مل کے کوئی بھی character بناتے ہیں تو join میں pins ہوتی ہیں basically وہ pins جا کے پیپر پہ جو ہے وہ کیا کریں گی strike کریں گی ribbon پہ اور پھر کوئی بھی character جو ہے وہ بنے گا تو pins جو ہے وہ آپ کو continuous اس میں آتی ہیں کہ square میں یا rectangular shape میں وہ ساری pins اکٹھی ہوں گی جو character جو ہے وہ print ہونا ہوتا ہے تو اس کے مطابق اتنی paints جو ہے وہ shape بنا لیتی ہیں a اگر print ہونا ہے تو ان کی shape اسی طرح ہی ہو جائے گی اور پھر اسی طرح کے dots جو ہے وہ paper پہ وہ کیا کرے گا strike کرے گا تو وہ paints جب strike کریں گی تو a یا b یا کوئی بھی character جو ہے وہ print کرے گا اب وہ dotted ہوتا ہے اس کو آب اور سے دیکھیں تو ڈاٹ سے مل کے بناتا ہے پھر letter quality printer تو یہ کیا ہے یہ پورا کریکٹر جو ہے وہ print کرتا ہے اب ڈاٹ میٹرکس کو دیکھتے ہیں ڈاٹ میٹرکس print head ہوتا ہے جس پہ بہت ساری pins ہوتی ہیں اس میں یہ جو head ہوتا ہے یہ move کرتا ہے across the paper these pins یعنی کہ paper جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا تو یہ left to right move کر رہا ہوگا جہاں پہ character print کرنا ہے وہاں پہ یہ pins strike کریں گی ribbon پہ ribbon جا کے لگے گی paper پہ اور پہ وہ character جو ہے کیا ہوگا print ہوگا تو اس میں آپ کو ڈاٹ سے نظر آتے ہیں striking of pins creates impact which then form letters or characters تو وہ جب strike کرتی ہیں pins تو کوئی بھی character یا letter جو ہے وہ بنتا ہے advantages کیا ہیں ڈاٹ میٹرکس کے کہ یہ سستے ہوتے ہیں اور inexpensive ہیں اور ایک multiple copies جو ہے وہ ایک وقت میں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے carbon paper ان کے ساتھ use کرتے ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں تو پیجز آپ نے رکھے دونوں کے درمیان میں آپ نے کیا کیا آپ نے carbon paper رکھ دیا تو آپ کو وہ ساتھ میں اٹر ٹائم آپ دو پیجز کیا کر دیئے وہ کر لیئے copies کر لیئے تو دوسرا اس کا disadvantage کیا ہے کہ یہ speed ان کی بہت slow ہے اچھا اور shore بھی جو ہے وہ ان کا کچھ حد تک shore بھی ہوتا ہے کیونکہ strike ہو رہا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آ گیا آپ کا letter quality printer letter quality printer یہ ایسا character printer ہے جو single character ایک وقت میں but اس میں paints جو ہے وہ نہیں involve ہوتی اس میں just a character جو ہے وہ جا کے hit کرتا ہے hammer کرتا ہے جس طرح type writer پہ ہوتا ہے اور وہ جا کے کیا کرے گا اس پہ print ہو جائے گا these printers have head which looks like a wheel ان کا جو head ہوتا ہے means کے head اس کی بات ہو رہی ہے جس پہ characters جو میں وہ بنے ہوتے ہیں تو ان پہ وہ ایک wheel کی صورت میں ہوتے ہیں وہ move کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں پہ جو character print ہونا ہوتا ہے وہ آ جائے گا for example a اگر print ہونا ہے تو a سامنے آ جائے گا اور وہ کیا کرے گا جا کے ribbon پہ strike کرے گا اور اس کی مدد سے کیا ہوگا پھر paper پہ printing ہوگی تو ایک وقت میں ایک character یہ print کر رہوتا ہے when printing starts the desired character comes in front of printer hammer تو printer hammer کے سامنے آ جاتا ہے اور جا کے پھر وہ کیا کرے گا hammer strikes the character and it is printer on the printed on the paper تو hammer جو وہ strike کرے گا اور کیا ہوگا کہ paper پہ print ہو جائے گا جو بھی character ہے اب اس میں جو common example آتی ہے وہ ہے ڈیزی ویل printer یہ اس پہ تھا کہ یہ colleges وغیرہ میں پہلے ہوتا تھا کہ ایک جو ہے وہ بنا لیتے تھے اسی طرح کی جو copy کرنا ہوتا تھا یا فر ایزمپل کمپیوٹر میں انہوں نے command دی اس کی اور پھر وہ جب چلے گا تو اتنی اس کی تیز آواز ہوتا ہے ہمارے college میں تھا یہ تو کافی بڑے سائز کا تھا یہ ڈیزی ویل printer ڈیفرنٹ سائزز کی ہوتے تھے یہ بھی تو پرانا تھا وہ اور اس کی شور کی آواز کے جب کوئی copy ہمیں جو ہے وہ چاہیے ہوتے تھے کہ جو پیجز کم پڑھ گئے ہیں جو question paper پر تھے وہ test جو ہو رہے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے ان کے وہاں سے کبھی کرنا پڑ جاتا تو برکی یہ کافی جو ہے وہ یہ بھی شور والے ہیں تو ان کے بھی ڈیس ایڈوانٹیجز میں ہی آگئے اچھا اس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاٹس جو ہیں وہ ڈاٹس نہیں ہوتے ہیں آپ پہ جسٹ پورا character آپ کو نظر آئے گا اس میں ڈاٹس سے مل کے نہیں پڑتا جبکہ جو ڈاٹ میٹرکس ہیں وہاں پہ آپ کو ڈاٹس سے مل کے کوئی بھی جو ہے character بنا ہوگا اب آتے ہیں non impact non impact کا بتایا تھا کہ جہاں پہ کوئی بھی آپ کو چیز سے ٹرائی ہوتی نظر نہیں آتی کوئی چیز ہو جا کے ہٹ نہیں کرتی پیپر کو ایسے printers کو ہم non impact کرتے ہیں non impact printer is a kind of printer that uses laser technology rather than a magnetic ribbon تو اس پہ ribbon وغیرہ یا ink ribbon وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ laser technology involved ہوتی ہے اور اس میں toner وغیرہ کی بات آتی ہے this type of printer does not operate by striking a head against a ribbon کوئی آگے پیپر پہ ribbon نہیں strike کرتا نہ کوئی hammering ہوتی ہے non impact printers یہ تیز ہوتے ہیں impact printers کی نظر اور یہ شور جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ قابل برداشت ہے یعنی کہ بہت کم شور کرتے ہیں تو اب ان کی types ہیں ایک thermal printers آگے ایک inkjet printers اور ایک laser printers تو سب سے پہلے thermal printers دیکھتے ہیں thermal کا word heat سے آیا ہے word therm ہوتا ہے means کے heat thermal printer is a type of printer that uses heat to print جو کیا کرتا ہے حرارت کو use کرتا ہے اور پھر printing ہوتی ہے اب یہ imagine کریں thermal printer یہ non impact printer ایسا printer ہے کہ heat use کرتا ہے to create an impression on paper کوئی بھی image یا کوئی بھی جسے آپ کہتے ہیں کہ printing کرنے کے لئے کیا کرے گا heat use کرے گا this type of printer has a print head containing many resistive heating pins اب اس میں pins ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں heat resist کرتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں When the pin start working the paints create impressions on paper جب printer وہ start کرتے ہیں تو paint کوئی بھی impression paper پہ بنایں گی اس پہ کوئی hammering نہیں ہوتی یہ آپ کو heat use کر کے پرنٹنگ کرتا ہے اب thermal printers میں دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک اس میں ویکس بیسٹنگ ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے کہ پیپر پہ میلٹ ہو کے کوئی بھی ایمیج جو ہے وہ بنائی گی اور دوسری ہوتی ہے کہ اس میں سمال ڈاٹس ہوتے ہیں ان دی پیپر اینڈ کریئیٹس ایمپریشن یعنی کہ پیپر اس کا خاص ہوتا ہے جس میں سپیشل پیپر ہی ایوز کرتا ہے تو پیپر پہ آپ کو سپیسیفک پیٹرن بنا ہوگا جن کی مدد سے وہ کیا کرے گا کوئی بھی ایمپریشن کریئیٹ کرتا ہے تو تھرمل پرنٹرز ان کو پیپر جو یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ ریکار سپیشل پیپر ویچ اس کیمیکل ایٹریٹیڈ اینڈ ہیٹ سینسیٹیو تو پیپر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جب ہیٹ کیا جائے تو اس پہ کوئی بھی نشان یا کوئی بھی ایمپریشن یا کوئی بھی پرنٹنگ ہو سکتی ہے تو اس کی انک ویکس پیس ٹوٹی اینڈ کے وہ میلٹ ہوگی اور جا کے پیپر پہ جو کیمیکلی ٹریٹیڈ پیپر ہوتا ہے اس پہ جا کے تو کوئی بھی ایمیج یا کوئی بھی پیٹرن بھی آپ بنائے گی دی مینڈ ڈراب ایکس آف تھرمل پرنٹر کے یہ سلو ہوتے ہیں نون ایمپیکٹ پیپر جو ہے اس میں اور یعنی کہ جو ایمپیکٹ پرنٹر ہے ان سے تو فاسٹ ہی ہیں لیکن نون ایمپیکٹ پرنٹر میں جو تھرمل پرنٹر ہیں یہ اپنے جو کٹیگری ہے اس میں ان کی سپیٹ جو ہے اس طرح کی نہیں ہے جیسے باقی نون ایمپیکٹ پرنٹر کی اور دوسرا ہے کہ ان کا پیپر جو وہ ایکسپینسیب ہوگا اور عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور عام پیپر پر آپ پرنٹنگ نہیں کر سکتے دوسری بات آگ گئی اب دوسرے پرنٹر ہیں وہ انک جیٹ پرنٹر ہیں یہ ایسے پرنٹر ہیں جو انک یوز کرتے ہیں جن میں انک سپری ہوئی ہوتی ہے تو نون ایمپیکٹ پرنٹرز انک جو کے انک جیٹ پرنٹرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں انک سے نام واضح ہے کہ یہ انک یوز کرتے ہیں جیٹ کا مطلب ایسے تو جہاز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایسے کہ کوئی سپری وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے سپری انک سمال ڈروپس آف انک آن دی پیپر تو پرنٹنگ سپری انک سے ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ پرنٹر جو ہیڈ ہوتا ہے پرنٹر کا وہ کیا کرتا ہے کہ اس پہ نوزلز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ اور وہ کیا کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی نوزلز ہوں گی جن کی مدد سے سپری ہو رہا ہوتا ہے ان کو آپ کیا نام دیتے ہیں جیٹس جب پرنٹر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کان تو کیا کرے گا جو جیٹس ہوں گے یا جو نوزلز ہوں گی وہ کیا کرتی ہیں انک پھینکتی ہیں کس پہ پیپر پہ اور کوئی بھی امپریشن یا کوئی بھی آپ پرنٹنگ جو وہ ڈاکومنٹ کی کر سکتے ہیں ایڈوانٹیجز کا ان میں یہ ہے کہ ان کا شور نہیں ہوتا دوسرا یہ جو انک جیٹ پرنٹرز ہوتے ہیں یہ کوالٹی ان کی اچھی ہوتی ہے اور 300 ڈاٹس پر انچ یہ ہے اب ان کو کوالٹی کو میڈی کرتے ہیں 300 ڈاٹس پر انچ کا مطلب ہے کہ اگر ایک انچ کا ہی ہے تو اس میں 300 ڈاٹس یہ بنائیں گے یا کچھ پرنٹرز ان میں 600 ڈاٹس پر انچ تو جتنے زیادہ ڈاٹس ہوں اس کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ quality جو ہے وہ output کو دے رہا ہے اس کے بعد inkjet printers are quite inexpensive یہ سستے ہیں اور ان میں printing جو ہے وہ large number of prints ہوتے ہیں یعنی کہ before needing the ink cartridge to be change ایک یعنی کہ آپ کا ink cartridge کافی چل جاتا ہے ان میں تو اس میں black اور white printing ہوتی ہے اور colored بھی ہوتے ہیں colored بھی آپ کو مل جائیں گے یہ printer اور black and white بھی اب جاتے ہیں ہم laser printer کی طرف laser printer آپ کو نام سے واضح ہے یہ ان میں laser involve ہوتی ہے کہ laser جب وہ hit کرے گی پیپر کو اب hit کرنے کا مطلب laser تو ایک light ہے نا تو اس پہ شور تو نہیں ہوگا جب وہ light پاڑ جی ہوگی پیپر پہ it uses laser technology to print on paper جب document آپ sent کرتے ہیں printer کو printing کے لیے یعنی کہ آپ نے print کی command دی computer سے تو laser beam نکلتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے ایک drum ہوتا ہے اس میں جس پہ selenium coating ہوتی ہے ٹھیک ہے drum پہ selenium coating ہوگی یعنی کہ اس پہ ہوتا وہ metal کا ہے بٹ اس پہ specific material جو ہے وہ coat ہوتا ہے جو electric charge جو ہے وہ use کرتا ہے جب اس پہ electric charge پڑے گا تو وہ light beams کو کیا کرتا ہے اپنی طرح attract کرتا ہے یا divert کرتا ہے تو the selenium coated drum is sensitive to electric charge and creates an impression of laser that have struck تو جہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ کوئی بھی characters ہوں گئی یا جہاں پہ text وغیرہ ہو گئی ہے جہاں پہ image ہوگا وہ جگہ کیا ہوتی ہیں جب وہ آہ لیزر بیم جب ٹکرائے گی اس کے ساتھ تو ان جگہوں پہ کیا ہوتا ہے وہ آہ جو toner وغیرہ ہوتا ہے یا powder ہوتا ہے وہ وہاں پہ آہ اسے کیا کرے گا dry powder ہوتا ہے basically toner جو black color کا ہوتا ہے وہ جا کے آہ ہٹ اس پہ چپک جائے گا جو کروکٹ ڈرم ہوتا ہے ڈرم پہ پھر ڈرم کے ساتھ کیا ہوتا ہے پیپر جب ڈرم کے ساتھ لگے گا تو اس پہ وہ characters یا جو بھی picture ہے یا ڈاکومنٹ ہے وہ print ہو جائے گا تو یہ کام کیسے after drum is charge ڈرم جب یہ اپنا کام کرے گا printer تو ڈرم کیا ہوتا ہے اس پہ آہ چارج آ جاتا ہے electric charge اور it is rolled in toner اور پھر یہ کیا ہوتا ہے اس پہ سارا toner بھی جو ہے وہ لگ جاتا ہے پہلے اس پہ چار جاتا ہے پھر یہ toner کو کیا کرے گا pick کر لے گا اس پہ سارا کیا ہوتا ہے toner لگ جاتا ہے پھر ڈرائی پاوڈر ہے وہ ہوتا ہے یعنی کہ toner جو ہے وہ آپ کو ڈرائی فارم میں ہوتا ہے photo state والے بھی یہی use کرتے ہیں تو toner جو ہے وہ sticks the charge image on the drum پھر کیا ہوگا کہ toner جو ہے وہ transfer ہوتا ہے on the piece of paper جس جگہ پہ کوئی image یا جہاں پہ alphabet ہیں وہاں پہ سارا toner آپ کو نظر آئے گا وہی shape بنا لیتا ہے یعنی کہ اگر a ہے تو a کی shape بنی ہوگی b ہے تو b کی تو اسی طرح پورا text یا وہ ڈرم پہ آ جاتا ہے پھر وہ کیا ہوگا جب paper پہ لگتا ہے piece of paper جب transfer ہوگا toner ڈرم کے ساتھ ٹکرائے گا paper تو اس پہ وہ image یا جو بھی آپ کا text ہے وہ آ جائے گا paper پہ اور اس پہ heat اور pressure سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ toner یا وہ پکا اس پہ paste کر دیتے ہیں after the document is printed the electric charges removed from the drum تو جو ہی document جو print ہو جاتا ہے تو جو charge ہوا ہوتا ہے اس پہ drum پہ وہ کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ off ہو جاتا ہے and the excess toner is collected اور جو toner اس نے پھینکا ہوتا ہے وہ کیا ہوگا وہ واپس اٹھا لیتا ہے the printer quality printing qualities کی ہوتی ہے وہ excellent ہوتی ہے یعنی کہ drop offices وغیرہ ہمیں schools میں use ہو رہے ہیں mostly یہی laser printers آج کل use ہو رہے ہیں banks میں بھی تو یہ تھے printers اب بات کرتے ہیں plotters کی plotters basically پہلے آپ کو simple words میں بتاؤں تو آپ نے دیکھو بڑے بڑے جو نقشے بنتے ہیں گھروں کے یا آپ نے sticker دیکھے ہوں گے جو گاڑیوں پہ لوگ لکھواتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے مختلف جب وہ اپنا نام لکھوائے ہوتے ہیں black screen پہ تو basically یہ یا stickers اپنے مختلف design کے نکلواتے ہیں تو basically یہ جو plotters ہوتے ہیں انہی کی مدد سے یہ جب وہ یہ بنتے ہیں تو یا بڑی جو drawings ہوتی ہیں وہ بھی plotters کی مدد سے یا house کے یا different buildings کے جو maps ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی مدد سے بنا جاتے ہیں یہ بڑے size کے printer ہوتے ہیں plotter is an output device which is very similar to a printer printer کی طرح یہ بڑی سی machine ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ graphics maps اور drawings کو آپ کیا کرتے ہیں اس کی مدد سے print کرتے ہیں plotter works with one or more automated pens automated pens ہوتے ہیں یعنی کہ اس پہ pens جو ہے وہ fix ہوتے ہیں جو کس کی مدد سے کام کرتے ہیں اپنے جو printer پہ command آئی ہوتی ہے اس کے مطابق یہ چلتے ہیں automatic control ہوتے ہیں یعنی کہ machine جو وہ خود سے ہی control کر رہی ہوتی according to the instructions of computer پھر کیا ہوتے ہیں plotters draw point to point drawings of very high resolution یہ drawings بناتی ہے جو بھی paper ہوگا بڑے chart size paper ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے تو وہ کیا ہوگا کہ جو بھی اس پہ آپ command جیس طرح کا map ہوگا اس پہ lines یہ ان کو دیکھ لیتے ہیں اور accordingly وہ اسی طرح سے draw کر رہے ہیں for example آپ نے outline بنائی کسی اس کے آپ نے کچھ نقشہ بنایا تو وہی lining آپ کو sketch کر کے یہ paper پہ دے دے گا تو ان کی types اب flat bed ہے drum plotter ہے اور electrostatic flat bed کا یہ بتا دوں flat bed ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ table کی surface ہوتی ہے نا آپ اس پہ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہو تو flat bed اس طرح کی ہوتے ہیں means کہ آپ کو table کی طرح یہ پھیلے وہ نظر آئیں گے اور ان پہ جو ہوتی ہے کہ اسی طرح بالکل paper جو اس پہ کس طرح سے chart پڑا ہوگا ان میں جب کام کر رہا ہوتا ہے وہ بالکل paper کی جو sorry table کی جو surface ہوتی ہیں اسی طرح flat ہوگا drum plotter یعنی کہ ان میں drum لگا ہوتا اور جو paper ہوتا ہے وہ ان پہ move کر رہا ہوتا ہے اور جو electrostatic plotters ہیں یہ electric charge ان پہ یہ کیسے کام کرتا ہے ہم ان کی اب دیکھتے ہیں ڈیٹیل اب یہاں پہ نہیں ہے تو آپ کو ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ آپ الگ سے ان کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں فلیٹ بیٹ کیسے کام کرتے ہیں میں نے آپ کو simple words میں بتا دی اب آتے ہیں مایکرو فلم اب یہ کیا ہوتی ہے ایسی device ہے جو output کے طور پر کام کرتی ہے اب مایکرو فلم کیا کرتی ہے کہ جو کمپیوٹر میں موجود data ہوتا ہے جو images کی صورت میں وہ کیا ہوتا ہے transfer ہو جاتا ہے مایکرو فلم پر یعنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے image بنا کے تو مایکرو فلم پر کیا ہوتا ہے کہ وہ data جو رکھ دیا جاتا ہے output کے طور پر مایکرو فلم کین بی ریڈ بائے مایکرو فلم ریڈر پھر اس پر ایک ریڈر ہوتا ہے specific device ہوتی ہے جو مایکرو فلم ریڈ کرے گا اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ large amount of data اس پر store ہو سکتا ہے جو small size rolled film this helps in storing data more conveniently entry تو اس پر یہ فلم جو ہے وہ مایکرو فلم جو ہوتی ہے یہ round size اس کے یعنی کہ اس پر circular ایک shape ہوتی ہے tape کی صورت میں ہوتی ہے اور roll کی صورت میں اس پر images کی صورت میں چھوٹے چھوٹے images کی صورت میں کیا ہوتا ہے data جو وہ store ہو جاتا ہے اور اس کو مایکرو فلم ریڈر سے read کرتے ہیں یہ بھی output device ہے اب ہم بات کرتے ہیں memory devices کی یعنی کہ ایسی devices جو کسی بھی طرح کا storage کرتی ہیں جو کمپیوٹر میں وجود instructions یا data کو store کرتی ہیں primary function of computer کیا ہے کہ وہ store کرتا ہے data کو یعنی کہ آپ نے input دی اس پر processing ہوئی output ہوئی اس کو ساتھ میں وہ تہی پر storage بھی کر رہا ہے تو یہ primary functions میں آگیا ہے input processing output اور storage یہ primary functions ہیں ایک ان میں سے storage آگیا ہے اب memory کیا کرتی ہیں کمپیوٹر کا ایک memory system ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے data کو store کرتا ہے مختلف devices پر اب کچھ ان میں permanent ہوتی ہیں اور کچھ temporary ہوتی ہیں ان میں دو طرح کی memories ہیں ایک ہے main memory یا primary memory تو main memory یا primary memory اس میں RAM کی بات ہوگی اور secondary یا auxiliary memory وہ کونسی memory ہے جو کیا ہوتی ہے جس میں permanent storage ہوگا تو main memory یا primary memory is temporary storage اور یعنی کہ RAM کی بات ہوگی اور secondary memory یا auxiliary memory وہ ROM کی بات ہوگی یعنی کہ permanent memory کی جیسے ہارڈسک کی اب main memory اس میں کونسی devices ہیں main memory میں آپ کو RAM اور ROM ملیں گے تو اس میں RAM جو ہے وہ کیا ہوتا ہے RAM is temporary memory جبکہ ROM جو ہوتا ہے وہ permanent ہے تو اس میں دو طرح کیا گئی یا اسے main بھی کہتے ہیں اور primary بھی کہتے ہیں اب یہ وہ memory ہوتی ہے main یا primary اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ internal memory ہوتی ہے CPU کی means کہ یہ motherboard پہ آپ کو نظر آئیں گی RAM یا ROM جو وہ motherboard پہ لگے ہوتے ہیں this type of memory is on integrated chips یہ ICs پہ ہوتی ہیں یعنی کہ ان boards پہ لگی ہوں گی it can store raw data program instruction as well as processed information یہ کیا کرتی ہیں جو data آپ نے input کیا ہوتا ہے ان کو store کرتی ہیں یا جو program کی instructions ہوتی ہیں ان کو یا جو process ہو جاتا ہے data اس کو store کرتی ہیں this memory is called primary memory because the control unit of CPU accesses this memory directly and stores data on it or retrieves information from it اب اس memory کو آپ primary یا main memory اس لئے کہتے ہیں کہ یہ directly accessible ہوتی ہے جو control unit ہے CPU کا وہ کیا کرتا ہے ان کو direct access کر سکتا ہے اور ان پہ جلدی سے وہ کیا کرتا ہے data retrieve کر سکے گا یعنی کہ data لے سکے گا یا ان پہ data store کر سکے گا ان میں دو طرح کی ہیں ایک temporary آتی ہے اور ایک permanent random access memory ہے اور read only memory ہے تو یہاں پہ یہ غلط لکھا ہوا ہے یہ rom جو ہے وہ اس کے لئے آئے گا اور جو read only memory اوپر ہے اور random access memory یہ نیچے ہے RAM تو یہ آپ نے یاد رکھنا یہاں پہ یہ mistake ہے RAM random access memory اور ROM read only memory اب بات کرتے ہیں ROM کی پہلے full form of ROM is read only memory ROM کیا ہوتا ہے کہ read only memory یعنی کہ اس پہ صرف data جو موجود ہے وہ read ہو سکتا ہے اس پہ آپ اور کوئی data add نہیں کر سکتے ROM is read only memory and we cannot add or delete information on it اس پہ آپ نہ data delete کر سکتے ہیں نہ کچھ add کر سکتے ہیں تو جو اس پہ data موجود ہوتا ہے وہ جوں کا تو رہتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا the data on ROM is stored when ROM is built and fitted in a computer جب کمپنیز کمپیوٹر بناتی ہیں تو ROM پہ وہ data کیا کرتی ہیں store کرتی ہیں جو جب بھی کمپیوٹر چلے گا جو بھی چلا رہا ہوگا وہ data use ہوگا تاکہ کمپیوٹر کی information وہاں سے detrive کی جا سکے تو ROM اس پہ data موجود رہتا ہے وہ change نہیں ہو سکتا this data helps the computer to perform basic functions of an operating system تو ان پہ موجود جو data ہوتا ہے وہ بتاتا ہے operating system کو کہ یہ کمپیوٹر اس کی کون سی specifications ہیں اور کیا کیا devices اس پہ لگی ہوئی ہیں ROM is present in the form of small chip یہ ایک چھوٹی سی chip ہوتی ہے ROM جو کیا ہوتی ہے mother board پہ لگی ہوتی ہے the data on ROM stays intact یہ data جیسے کہ پہلے بتایا remains intact stays intact intact کا مطلب ہے صحیح حالم اسی حالت میں رہتا ہے اس میں کوئی change نہیں ہوتا even if we switch off the computer جبکہ آپ computer off بھی کر دیں تو یہ جوں قطوع رہتا ہے اس پہ موجود جو data ہے اسی لئے اس کو permanent memory کہتے ہیں اب ROM کی types ہیں programmable read only memory یعنی کہ جس کو پروگرام کیا جا سکے ایک دفعہ erisable programmable read only memory erisable کا مطلب ہے ایک دفعہ آپ نے پروگرام کر دیا اس پہ بہنی کہ ایک دفعہ اس پہ ROM آپ نے اس پہ data store کر دیا تو اس کو آپ ایک دفعہ erase بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس پ ہوں کیا پروگرام ایک دفعہ اس پہ آپ ریم نام سے ظاہر ہے اس کو شارٹ فارم میں ریم کہتے ہیں رینڈم ایکسس میموری جو فل فارم ہے اب رینڈم ایکسس کا گیا مطلب ہے کہ رینڈم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت یعنی کہ ایرگولر ویس میں یعنی کہ سیکنس میں نہیں جس وقت مرضی ضرورت پڑی اس کو ایکسس کیا جاتا ہے ایسی میموری ہے یہ تو ریم ایز آل سٹوریڈ ڈیوائز اس پہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے ریم پہ تیمپریری ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ کمپیوٹر آف کریں گے تو وہ ڈیٹا ہٹ جائے گا ختم ہو جائے گا ریم آلاوس دی کمپیوٹر تو ریڈ اینڈ رائیڈ ڈیٹا اینڈ انفرمیشن آن ایٹ اس پہ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر جو بھی کامگار رہا تھا آپ نے انپوٹ دی وہ ریم پہ سٹور ہوگی اور اس پہ جو پروسیسنگ ہونی ہے وہ کیا کرے گا سی پیو اس کو پروسیس کرے گا ریم سے اٹھا کے سی پیو میں جائے گا پھر سے جو آوٹپٹ ہوگی وہ ریم پہ آئے گی تو اس پہ ریڈ آپریشن بھی ہوتا ہے اور رائٹ آپریشن بھی یعنی کہ ڈیٹا اس میں سے ریڈ بھی کرتے ہیں اور رائٹ بھی کرتے ہیں انڈی ڈیٹا دینگی کھڑی ریم پہ آبی کیا ہے جو ڈیٹا پروسیس ہونا ہوتا ہے وہ ریم پہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے جب آپ نے کمپیوٹر آف کیا تو کیا ہوگا جتنا بھی اس پہ موجود ڈیٹا ہوتا ہے ریم پہ وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس لئے اس کو ٹمپریری یا والیٹائل ممیوری کہتے ہیں والیٹ آئیل کا مطلب ہے تمپریری یا جس میں سے ڈیٹا اوڑ جائے نون والیٹ آئیل جیسا کہ روم ہے روم اس نون والیٹ آئیل کیونکہ اس میں ڈیٹا ریمووو نہیں ہوتا اوڑتا نہیں ہے آپ کو اب ریم اور روم تو اس میں پہلے سے موجود میموری ہیں جنہیں ایکسیس کیا جاتے ہیں بار بار اور تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو سیکنڈری میموری یوز کرنی پڑ یہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے ریم پہ وہ تمپریری ہوتا ہے اور جو روم ہوتا ہے اس پہ موجود ڈیٹا پہلے کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے وہ کمپیوٹر کے بارے میں انفرمیشن ہوتی ہے تو اتنے رومز جو ہیں وہ آپ کے پاس اتنے سائز ان کا ہوتا نہیں ہے ان کی لیمیٹیڈ میموری ہوتی ہے اور روم پہ جو میموری یہ والی ایکسپنسیو ہے تو ہارڈ ڈیسک یا ڈیگر جو سکینٹری سٹورج ڈیوائسز ہیں وہ اس کی نسبت آپ کو زیادہ سٹورج پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں زیادہ ڈیوریشن کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ وجہ کہ آپ کو یہ ڈیوائسز کیا کرتے ہیں آپ نے سکینٹری سٹورج ڈیوائسز آپ پریفر کرتے ہیں اب ان میں سکینٹری سٹورج میں وہ تمام ڈیوائسز آئیں گی جن پہ آپ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہو پرمننٹلی اس میں ہارڈ ڈیسک آگئی فلاپی آگئی اس پہ آپ کو مگنیٹک ٹیپ نظر آئے گی کمپیکٹ ڈیسک ہے یعنی کہ سیڈی جیسے آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل ویڈیو ڈیویڈی اور یونیورسل سینئر بس یو ایس بی جسے کہتے ہیں اور ریپ ڈیسک یہ ساری ڈیوائسز ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے سکینٹری میموری ایسی میموری ہے جس پہ کیا ہوتی ہیں کہ کیونکہ پرائیمری میموری میں آپ کو لیمیٹیشن ہیں مینز کہ اس پہ جو ڈیٹا ایکسیس پہ پڑا ہوتا تو یا رام پہ پڑا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو یوزر کا ڈیٹا ہوتا ہے اس پہ آپ نہیں رکھ سکتے تو اس ہی وجہ سے آپ کو سکینٹری سٹورج کی ضرورت پڑتی ہے اب سکینٹری سٹورج میموری جب ڈیزائن ہوئی تو اس کا جو فیچر ہوئی تھا کہ یہ زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتی ہے جو کسی بھی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اس پہ ایڈیٹنگ کر سکتے تو جب آپ سکینٹری سٹورج کو پرائیمری میموری سے جوڑتے ہیں یعنی کونیکٹ کرتے ہیں تو دیٹا جو ریکائرڈ ہوتا ہے کنٹرول یونیٹ کو وہ کیا ہوتا ہے سکینٹری میموری سے یعنی ہارڈ ڈسک وغیرہ سے یا یو ایس بی سے یا اس طرح کی ڈیوائیس سے کہاں پہ جاتا ہے ریم میں چلا جاتا ہے یا پرائیمری میموری میں اور جو وہاں پہ پہ کنٹرول یونیٹ جو سی پی یو کا حصہ ہے وہ کیا کرتا ہے ڈیٹا کو ریڈ کرتا ہے ریم سے ڈیریکٹ لی اور جب ہارڈ ڈسک میں یا کسی اور سکینٹری سٹورج میں پڑا ہے تو ڈیٹا پہلے جا کے ریم میں ہوگا اور وہاں سے سی یو اس کو ریڈ کر سکتا ہے تو یہ فرق ہے سکینٹری میموری کو ایکسٹرنل میموری بھی کہتے ہیں یا ایکزیلری میموری بھی کہتے ہیں یہ دونوں نام اس کے نیوز ہوتے ہیں اور ان میں آپ کو پہلے نظر آ رہی ہے فلاوپی فلاوپی آپ کے اس میں ون پوائنٹ فور ایم بھی لے لیے آفیس میں ہوتا تھا لوگ کام کرتے تھے اس کو سیو کرتے تھے اور دوسرے کمپیوٹر میں کر لیتے تھے تو وہ ٹیکسٹ فائلز ہوتی ہی ان بھی کافی سارا ڈیٹا آ جاتا تھا ٹیکسٹ کی صورت میں یعنی آپ کی پوری جو آپ نوٹ بک پہ جتنا کام لکھتے ہو اسی طرح اتنا لوگوں نے ٹائپ کیا ہوتا تھا اور وہ کام اس پہ دوسرے کمپیوٹر پہ کر لیتے تھے تو فلاپی کا یہ یوز آفیس میں موسٹ لی رہا اب یہ آپ سلیٹ ہو گئے ہیں اس کا جو فیزیکل ہوتا ہے کتنا ایریا یہ سکوئر اتنا اس کا سائز ہوتا ہے ڈرائی ہوتی ہے یہ اور جو اس پہ جو اس کی کپیسٹی ہے وہ ون پوائن فور ایم بی اس کی ڈیٹیل آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ کیا ہوتا کہ اس پہ ڈسک ہوتی ہے جو مگنیٹک ڈسک ہوتی ہے بلکل یعنی جس طرح آپ کو ایک سر شیٹ ہوتی ہے اس طرح کی بلکل باریک سی یعنی کہ تین شیٹ ہوتی وہ سرکولر ان شیپ ہوتی ہے ورین دس اور اس کے باہر آپ کو کور نظر آتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس پہ مگنیٹک ڈسک ہوتی ہے وہ روٹیٹ کرے گی اور جتنا بھی اس پہ ڈیٹ ہے وہ کیا کرے گا ریڈ یا رائٹ ہو سکتا ہے تو اس پہ ٹریک بنے ہوتے ہیں بسیکلی یعنی کہ گول شکر اس میں بنے ہوتے ہیں جن پہ ڈیٹ جو وہ دائروں کی صورت میں پڑھا ہوتا ہے اب کیا ہوگا کہ اس سپورٹ بل بھی کہتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں یہ بات ہیں جو میں سمپل ورڈ میں بتائی آپ کو ریڈنگ میں ملے گی ہارڈ اس کی بات کرتے ہیں اب آپ کمپیوٹر پر چیز کرتے ہو آپ کہتے ہارڈ اس جو الیکٹروم میگنیٹ چارج جب ان پہ ہوتا تو وہ ہاں سے ڈیٹ کر سکتے ہیں تو ہارڈ ڈیسک کیا ہوتا ہے کہ یہ فکسٹ ہوتی آپ کے سیسٹم یونٹ جو ڈبا ہے اس میں پکی لگی ہوتی ہے اور اس کی کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے سٹور کرنے کی جی سائٹ سے جتنی پلیٹس ہوں گی اس کے مطابق اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور ان پہ ایک سٹیک ہوتی ہیں ایک سپینڈل پہ یعنی کہ ایک ان میں جس طرح سائیکل ایک سل ہوتا ہے اسی طرح یہ ایک اس پہ لگی ہوں گی اور وہاں سے یہ سرکولر مومنٹ ان کی ہوتی ہے اور پھر ان پہ ریڈ رائٹ آپ ریشن ہوتا ہے یہ ریلائیبل ڈیوائس ہے اور اس پہ جو ڈیٹا پڑھا ہوگا وہ زیادہ عرصے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں تو ان کو وینچیسٹر ڈسک بھی کہتے ہیں ہارڈ ڈسک کا دوسرا نام ہے وینچیسٹر ڈسک اور اس کے بعد مگنیٹک ٹیپ کی بات آتی ہے یہ ایسی ڈیوائس ہے جو آڈیو کیسٹ کے طور پہ یا ویڈیو ٹیپ کے سٹور کرنے کے لیے یوز ہوتی آپ نے دیکھ ہوگا اب بھی یوز میں ہے کیمرہ کے لیے چھوٹے سائز کی ہوگی جو ویڈیو کیمرہ ہوتے ہیں اور جو وی سی آر ہوتے پہلے یعنی کہ آم یوز کے لیے تو وہ نہیں رہی لیکن اس کے لیے یہ ابھی بھی یوز ہو رہی ہیں پروفیشنل جو لوگ کام کرتے ہونے آپ اور یہ ٹیپ جو ہیں وہ آپ کو آرڈیو کیسٹ ابھی اس آپ نے دیکھی ہوئی ہے یہ سٹوریج میڈیم جو ہے اس پہ کیا ہوتا ہے کہ پلاسٹک ریبن ہوتا ہے جو کیسپ کی باجت سے کوٹ کیا گیا ہوتا ہے مگنی ٹک میٹیریل سے کوٹ کیا گیا ہوتا ہے اور ایک سائٹ سے کو کوٹ کیا جات ہے آپ نے اس ہی لی دیکھ جسے آپ ٹیپ ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ مگنیٹک ٹیپ کو ریڈ کرتا ہے جو بھی اس پہ ڈیٹا ہوتا ہے یا رائٹ کر سکتا ہے اب اس پہ یہ ایک کیس میں پڑھا ہوتا ہے اس کیس جو وہ سمال سائید ہوتا ہے یا کمپیکٹ سائید ہوتا تو اس لئے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آ آ دی ڈیٹا سٹورڈ آن مگنیٹک ٹیپ کین بی ایک سی ونش آن ایٹ آ دیس مینز دی ہی ٹو فالو دی سیک ونش آف ڈیٹا سٹورڈ تو اس پہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ آ سی ڈی وغیرہ پہ اگر پڑھو تو آپ اس میں کوئی بھی فولڈر کسی بھی وقت اوپن کر سکتے ہو لیکن یہ پہ جب یہ اس کی بات ہو رہی ہے تو یہ سیک ونش چلے گا یعنی کہ دھاگا آپ نے ایک سی کام کرتے پھر آتا ہے کمپیکٹ ڈسک کمپیکٹ ڈسک آپٹیکل ڈسک ہے یعنی کہ آپ اس پہ آپٹیکل ڈرائیو اس کو ریڈ کرتی ہے یعنی کہ لینس لگا ہوتا ہے اس میں جس آپ سی ڈی روم کہتے ہو وہ ڈیوائس آپ اس میں رکھو کے کمپیکٹ ڈسک جو جیس آپ آپ ٹی سٹورج ڈیوائس کہتے ہو یہ کیا ہوتی ہے اس پہ آپ کو میرر کی طرح نظر آتی ہے اور ٹرانس پیرنٹ ہوتی ہے کوٹنگ اس پہ یعنی کہ آپ پھر غور سے دیکھو دوسری سائد پہ آپ کو ہلکا سا نظر آئے گئے آہ پھر کہ جو بھی ڈیٹا اس پہ سٹور ہوتا ہے وہ اس پہ برنٹ کیا جاتا ہے اور لیزر بیم کی مدد سے اور پھر کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو ای ڈی روم میں انسرٹ کرو گے تو وہ کیا کرے گا اس میں سے ڈیٹا ریڈ کر سکتا ہے کیمز وغیرہ کی آپ نے سی ڈی دیکھی ہوئی ہیں تو سی ڈی کی بھی آگے اس میں ہے کہ سائز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں عام طور پر اس کا سائز کتنا ہوتا ہے جو سٹینڈر سائز ہے وہ سیکس ایم بی یا سیون فیفٹی ایم بی بھی ہوتا ہے ٹھیک تو سیکس ایم بھی نارمل سائز کا اتنا ہوتا ہے آہ یہ فلاپی سے زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اب اس میں ایک ہوتی ہے سی ڈی روم اور ایک ہوتی ہے رائٹ ایبل سی ڈی رائٹ ایبل وہ ہوتی ہیں جن پہ آپ ڈیٹا رائٹ کر سکتے ایک دفعہ دوبارہ آپ اس میں چینجز نہیں کر سکتے رائٹ ایبل سی ڈی ڈی ایسی ہوتی ہیں آپ ایک دفعہ آپ نے ڈیٹا رکھا دوبارہ بھی ان پہ کچھ ڈی 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 آج گر آپ کو دیکھا ہوگا کہ یہ زیادہ سٹوریج والی ہیں موویز کے لئے انٹرٹینمنٹ کے لئے ڈی 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 ای ای می ہوتی ہیں تو ان کی سٹوریج کپیسٹی جی بی میں ہوتی ہے 3.5 4.7 اتنے جی بی آف ڈی ای سٹور کرتے ہیں اور گی گی بائٹس میں ان کا سٹوریج سائز ہے یعنی سی ڈی سی دی ہوتا ہے اور سٹینڈرڈ ڈی 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 کا سائز انہوں نے بتا ہوا ہے کہ کتنا ڈی 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 اسی کمپیوٹر پہ پلے ہوگی جس میں ڈی ڈی ڈرائی ہے ٹھیک ہے آ سی ڈی ڈی رام میں پلے نہیں جب میں رکھ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور ڈی سائز میں آپ کو ملتی ہے سکسٹین جی بی پہلے ٹھیک آتی ٹھیک پھر آن ورڈ سکسٹین فیفٹی سیکس کتنے اسی طرح سے سائز جو وہ آپ کو آویلی بل ہے ٹھیک 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 میں آویلیبل ہے آ یہ پورٹیبل ہے کیونکہ آپ اس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں یونیورسل سیریل بس فلیش ڈرائیو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فلیش ڈرائیو بھی کہتے ہیں سی پین ڈرائیو بھی تھم ڈرائیو بھی اور اس میں ڈیٹا آپ رکھ سکتے ہیں اچھا ڈیپ ڈیسک جو ہے یہ فلاپی ڈیسک کی طرح یہ ڈیسک ہوتی ہے لیکن فلاپی ڈیسک میں اور ڈیپ ڈیسک میں فرق ہے وہ یہ کہ اس کا ڈیٹا سٹوریج سائز جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے فلاپی سے تو یہ فرق ہے اس کے بعد آپ کے ایکسرسائز آجاتی ہے تو ایکسرسائز اپ ٹو یو اس میں جو فردر کوسٹننگ وغیرہ ہے اہا ایکسرسائز وہ میں آپ کو اپورٹنٹ کوسٹننگ وہ بھی آپ کو بھی بھی جوں گا تو اپنے ایکسرسائز خود سے اٹیمٹ کرنی ہے پر اس کا بعد میں آپ کو سلوشن جو بھیجنا ہوا یا کچھ تو within ایکسرسائز جو کوسٹننگ ہے اس کے علاوہ بھی کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو شارٹ نوڈ آسکتے ہیں یا آپ ٹریک ڈیس پتا ہے پہلے سے ہم کس طرح سے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اگنور نہیں کرنا فول چپٹر ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ریڈنگ سے بھی کسٹننگ ہوتی ہے ایکسرسائز سے بھی تو یہ تھا آپ کا لیسن اسلام علیکم